ہلو ایوریون آج بنائیں گے سمپل اور ٹیسٹی ریسٹرین سٹائل مکس دال تڑکا ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو مکس دال تڑکا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہاف کپ چنی کی دال لیں گے اسی کے ساتھ لیں گے ون فورت کپ مسور کی دال اور ون فورت کپ موم کی دال آپ چاہیں تو سنگل کسی دال کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو اب انہیں اچھے سے تین سے چار بار واش کر کے آدھے گھنٹے کے لیے سوک کریں گے اس سے کوکنگ پروسس کم ہو جائے گا تو دال سوک ہو چکی ہے اب ایک پریشر ککر میں اس کا سارا پانی نکال کر اسے ڈالیں گے اور پھر ایڈ کریں گے تین کپ پانی اگر بینہ سوک کیے دال بنا رہے ہیں تو چار کپ پانی ڈالیں اور اب اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیسپون نمک ون فور ٹیسپون ہلدی پاودر اور ون ٹیسپون آئل آئل ڈالنے سے دال میں جب سیٹی آئے گی تو اس سے دال باہر نہیں آئے گی مکس کریں گے لیڈ لگائیں گے اور ہائی فلیم پر ایک ویسل آنے کے بعد لو فلیم پر ساتھ سے آٹھ منٹ رکھیں گے اگر ویڈاوٹ سوک دال ہو تو بارہ سے تیرہ منٹ رکھیں اور جب پریشر آؤٹ ہو جائے تب اسے اوپن کریں گے تو پریشر آؤٹ ہو گیا ہے دال پرفیکٹلی کوک ہے چنے کی دال کے چنگ سے اس میں دیکھ رہے ہیں تو اسے ایسے ہی رہنے دیں گے لیکن آپ کو اگر گھٹی بھی دال پسند ہو تو ویسکر سے ویسک کر سکتے ہیں تو اب ایک پین گرم کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون دیسی گھی آپ چاہیں تو ریفائن آئل یا سرسو کے تیل کا یوز بھی کر سکتے ہیں جب گھی گرم ہو جائے تو ڈالیں گے ون فور ٹی سپون ہینگ اور ون ٹی سپون زیرا ہلکہ دس سیکنڈ زیرے کے چٹکنے تک سوٹے کریں گے اور اب ڈالیں گے ایک فائن چپ ہری مرچ ون ٹی سپون ادرک اور ٹو ٹی سپون لسن بارک کٹ کر کے ڈالیں گے اور لو میڈیم فلیم پر لسن کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے تو لہسن کا کلر لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اب ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز فائنلی چوپڈ اسی کے ساتھ ڈالیں گے دو سوکھی لال مرچے لال مرچے اس ٹائم پر ڈالنے سے وہ جلتی نہیں ہے تو اب پیاز کو ہائی فلیم پر گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے تو پیاز لائٹ گولڈن ہو گئی ہے اب فلیم لو کریں گے اور ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے فائن چوپ ٹماتر اسی کے ساتھ ڈالیں گے 3-4 ٹی سپون یا ٹیسٹ اکارڈنگ نمک 1-5 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1-4 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1-5 ٹی سپون زیرہ پاوڈر اور 1-4 کپ پانی مکس کریں گے اور لو فلیم پر ڈھک کر 2-3 منٹ رکھیں گے تاکہ ٹماتر سوفٹ ہو جائیں تو 2-3 منٹ ہو گئے اوپن کرتے ہیں ٹماتر سوفٹ ہو گئے ہیں اب اسے ہائی فلیم پر تب تک بھنیں گے جب تک مسالہ ڈرائی نہ ہو جائے اور آئل سیپریٹ نہ ہو جائے تو مسالہ اچھے سے بھن گیا ہے اب اس میں بوائل کی ہوئی دال ڈالیں گے ایک بار اچھے سے مکس کریں گے تو مجھے دال تھوڑی تکی لگ رہی ہے تو میں اس میں 1 کپ گرم پانی ایڈ کروں گی آپ اپنے دال کی کنسسٹنسی دیکھ کر پانی ایڈ کریں means half کپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی ٹائم اس میں نمک بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ایک بوائل آنے دیں گے یا ایک منٹ لو فلیم پر ہی پکنے دیں گے تاکہ جو ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے وہ بھی دال کے ساتھ اچھے سے پک جائے تو دال میں بوائل بھی آ گیا ہے اور اب ڈالیں گے اس میں 2 ٹیبل سپون بارک کٹا ہوا ہرہ دھنیا تو ہماری ٹیسٹی مکس دال تڑکہ بن کر تیار ہے آپ اسے اور بھی زیادہ ٹیمپٹنگ بنانے کے لیے اس میں اوپر سے ایک بار اور 1 ٹیبل سپون گھی اور half ٹی سپون زیرے کا تڑکہ دے سکتے ہیں لیکن یہ ایسے ہی بہت ٹیسٹی ہے تو ہماری مکس دال تڑکہ بن کر تیار ہے تو ٹرائے کریں گے ریسپی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ اسے بنائیں اور انجوئے کریں